بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے تمام کیٹو والے لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں اور میں اللہ کا بہت شکر عدا کر رہا ہوں کہ یہ ایک سٹڈی ابھی پچھلے ہفتے ہی پبلش ہوئی ہے جس میں انہوں نے کیٹو ڈائٹ کو جو تمام دل والے ڈاکٹروں کو بلڈ پیشر کے ڈاکٹروں نے ڈیش ڈائٹ آج سے پچیس سال پہلے لانچ کی تھی اس سے مقابلہ کی ہے اور کیٹو ڈائٹ اس سے بہت سپر ثابت ہو گئی ہے یہ دوہزار بیس میں سٹڈی ہوئی تھی بائیس میں پبلش کے لیے آئی اور تئیس میں پبلش ہوئی ہے جس کو دیکھیں تین سال لگ گئے ہیں اس کو پبلش ہوتے ہوتے ہیں یہ ریسرچ میں یہ ٹائم نارمل لگا جاتا ہے تو آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اپنے طریقے کی ہماری ڈاکٹری میں سب سے بہترین جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رینڈومائز کنٹرول ٹرائل رینڈومائز کنٹرول ٹرائل میں آپ کرتے کیا ہیں سب سے ٹاپ کی ریسرچ باقی جو نیچے ہے وہ بولے ہو جب کوسچنر ہے باقی سٹڈی ہے یہ سب سے آلہ ترین ریسرچ ہوتی ہے اس سے اوپر جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں آپ دو سو مریض لیا ہے سو کو ایک گروہ بنایا ہے سو دو سو گروہ بنایا ہے جو ایک کو ڈائیٹ دی دوسری ڈائیٹ دی ٹیسٹ کیا بلڈ پیشر شگر سارے یہ آپ سب کچھ سامنے کر رہے ہوتے ہیں کسی کے پر اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں رینڈومائز کنٹرول ٹرائل یہ سب سے آلہ ترین سرچ مانی جاتی ہے ہماری ڈاکٹری میں اس کے بعد جب اس طرح کی ریسرچیں پندرہ بیس پچیس چھپ جائیں اگلے دس سال میں پھر ان ساروں کو کٹھا کر کے آپ جب اس کو ریویو میٹا انلیسز کرتے ہیں وہ اس سے آلہ ہے کیونکہ اس طرح کی ساری سٹڈی دس سال میں جتنی چھپیوں ان کو کٹھا کر لیتے ہیں پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ساری سٹڈی میں کیا چیزیں سب پروو ہو رہی ہیں تو وہ چیزیں لے لیتے ہیں یہ انہوں نے بلکل یہ ہمارے حدیث کے علم میں جس میں ہم کہتے تھے متفقہ علیہ ہے حدیث کی سات کتابیں ہیں یا دس کتابیں ہیں ان میں سے جو بات ساری کتابوں میں آئی ہے اس کو لے لیں گے اس کو کہتے ہیں متفقہ علیہ ہے یہ سو کہتے ہیں میٹا انلیسز آف رینڈومائز کنٹرول ٹرائل جتنے ٹرائل ہوئے ہیں ان میں جو سب جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کربیڈٹ لو لینا ہے آپ نے روٹینی لینی آپ نے چینینی لینی یہ سب میں کامن ہوگا متفقہ علیہ ہے تو یہ اس سے آلہ سرچ ہوتی ہے تو اس لیے یہ بہت ریسرچ ٹڈی ہے ہوا یہ تھا کہ نائنٹی نائنٹی سیون میں امریکن ہارٹ سیشن نے ڈیش ڈائیٹ کو بلڈ پیشر کے لیے بہترین ڈائیٹ قرار دیا اور یہ چل رہی تھی سارے لوگ اس کو ریکمنٹ کر رہے تھے علاقہ یہ اس سے پہلے نائنٹی 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 ٹو میں نیش ڈائیٹ نے شروع کی تھی لیکن نائنٹی سیون میں امریکن ہارٹ نے اس کو اپروف کر لیا تھا یہ تین بیماریوں کے لیے ٹرائی کی گئی تھی اس جو کہ میٹابالک سنڈروم کی سب سے کامل بیماریاں بلڈ پیشر ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز شوگر یا شوگر کا بڑھ جانا اور موٹاپا ان تین کے لیے یہ سٹیڈی کی گئی تھی اور یہ تینوں ہماری نوے پرسنٹ جو بیماریاں ہیں وہ ان تینوں سے پیدا ہوتی ہیں بڑی بڑے سمٹم ان بیماریوں کے ہیں تو یہ حقیقت میں نوے پرسنٹ بیماریاں ہیں ڈائیش ڈائیٹ کیا ہے تو کہتے ہیں ڈائیٹری اپروچ ٹو سٹاپ ہائپرٹینشن اس میں آپ گندم دیتے ہیں ہول گرین دیتے ہیں میدانی دیتے ہیں فروڈ لے سکتے ہیں سبجیاں لے سکتے ہیں فیٹ لو لیتے ہیں کوکنگ آئے لیتے ہیں آپ گھی مکھا نہیں لے سکتے سوڈیم نمک بھی کم لیتے ہیں تو دودھ نہیں لیتے اور کلوریز لو رکھتے ہیں یہ اس کی ڈائیٹ ہے کیٹو کا آپ کو پتہ ہی ہے اسے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دوہزار تئیس مئی میں فیملی میڈسن جنرل میں چھپی ہے اس میں ڈائیٹ کو کیٹو ڈائیٹ یا لوگ کاربا ڈائیٹ سے کمپیر کیا گیا تھا نائنٹی فور پیشنٹ تھے تو چار مہنے تاکہ سٹڈی کی گئی اس کے ریزلٹ ہیں جو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہم لے کے چلے تھے وہ اب ثابت ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو سارے لوگ ماننے شروع ہو گئے ہیں اور سائنس نے ثابت کر دیا ہے جیسے اس میں بلڈ پیشر تھا دس میلی میٹر کم ہوا کیٹو میں اور ڈائیٹ میں پانچ میلی میٹر کم ہوا ویٹ لاز انیس پاؤنڈ لاز ویٹ کم ہوا کیٹو ڈائیٹ میں اور دس پاؤنڈ کم ہوا ڈائیٹ میں ایچ بی اے ون سی زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ کم ہوا کیٹو میں اور زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ کم ہوا ڈائیٹ میں بلڈ پیشر کی جو دوائیاں تھی وہ کیٹو ڈائیٹ میں چالیس پرسنٹ دوائیاں چھوٹ گئی ہیں یا کم ہو گئی ڈائیٹ میں صرف آٹھ پرسنٹ کم ہوئی شگر کی دوائیاں چاریس پرسنٹ کم ہو گئیں اور ڈائی ڈائیٹ میں شگر کی دوائی بلکل کم نہیں ہوئی کیونکہ وہ گندم بغیرہ لے رہے تھے اس لیے تو یہ پانچ بڑے بڑی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہی میں بتاتا آیا ہوں اور یہی آپ دیکھ لیں کیٹو ڈائیٹ اس سے ڈبل کسی جگہ چاریس گناہ زیادہ سیف ہے بہتر ہے اور طاقتوار ہے کیٹو ڈائیٹ کیا ہے پھر میں بتا دوں کہ سپر ڈائیٹ ہے میٹابولک ڈیزیز کے لیے کیا ہے کیٹو ڈائیٹ یہ گوشت ہے یہ بیف کی میں نے بیف مٹن چکن جو کہ کیٹو ڈائیٹ کی مین ڈائیٹ ہے اس کے بعدے میں یہ میرے لیکچر ہے جس پہ آپ دیکھ لیں نا اس کی ڈیٹیل ہے ساری کتنا رچ نیوٹیشنٹ فوڈ ہے نٹس اپ لے سکتے ہیں اس میں یہ گوشت لے سکتے ہیں چکن لے سکتے ہیں فش لے سکتے ہیں انڈے لے سکتے ہیں یہ کیٹو ڈائیٹ ہے دل لے سکتے ہیں گردے لے سکتے ہیں مغز لے سکتے ہیں سب کچھ اس میں یہ چربی لے سکتے ہیں اب یہ بیف ٹیلو ہے یہ بکرے کی چربی لے سکتے ہیں یہ انڈے ہیں یہ بہترین مکھن یہ گھی یہ کیٹو ڈائیٹ ہے یہ زیادہ رکھی ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تمام ڈائیٹ جو ہیں ڈیش ڈائیٹ سے تمام ڈائیٹ کو ملکہ بنائی گئی تھی اور یہ پچیس سال تک چلتی رہی ہے تو دوسرہ اس میں شوگر اوورویٹ بی پی تین جو سب سے کامن بیماری ہیں یہ ستر پرسنٹ تمام بیماریاں بنتی ہیں تقریباً اور لائف سٹیج میں کہتا ہوں فاسٹنگ دو کھانے اور ایکسرسائز یہ کمپلیٹ ایس کا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اور اپنے ہر ڈاکٹر کو مربانی کر کے جا کے اپنے جی پی کو جا پہ گلی ملے کا ڈاکٹر اس کو یہ آپ دکھائیں یہ آپ کی پر ڈیوٹی ہے اسی طرح یہ پھیلے گا اور آپ کو فیدہ ہوگا نہیں تو یہ پہنچے پہنچے دس بیس سال لگ جائیں گے اس لیے یہ آپ آسان کام آپ کو کرنا پڑے گا یہ لیکچروں میں کیلوڈائیٹ ڈیٹیل سے مل جائے گی سارے میں نے دے دی ہیں یہ سٹڈی ہے ڈیٹیل یہ ڈاکٹر کین باری نے بھی اس کو ڈسکرائب کیا ہے ڈیٹیل میں یہ یہی بتا رہی ہے میں نے ساری سٹڈی دے دیا جو ان کو شاہوک ہے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے جا کے ڈیٹیل بھی لے لیں یہ موٹے موٹے پوائنٹ میں نے ساری سٹڈی سے لے کے دیا دی ہیں اس لیے سٹڈی کریں بے فکر ہو کے کریں جتنی باتیں لوگ کر رہے تھے ساری غلصہ بھی تو ہو گئی ہیں کوئی نہ ڈریں کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا سارا پروگنڈا انشاءاللہ اگلے پانچ سال میں ختم ہو جائے گا اچھا جی اللہ حافظ